بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ تم نے بہت مضبوط گھر بنا لیا ہے اور لمبی امیدیں باندھی ہیں حالانکہ ان قریب موت آنے والی ہے ہتھیار تو عربوں کا اڑنا بچھونا ہے اور مخصوص لباس بھی ان کا یہی ہتھیار ہے انسان کا دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے وہ جدر چاہتا ہے اسے اسی طرف پھیر دیتا ہے میں اللہ کا فرش چھوڑ کر بندے کے تخت کو کیوں اختیار کروں موت کی حالت کو بیان کرنا الفاظ کی گرف سے باہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے وبا جب شروع ہوتی ہے تو آگ کی طرح پھیل جاتی ہے لوگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت کی ملاقات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ بندہ دشمن کی کسرس سے کبھی نہیں گبراتا اگر سردار ثابت قدمی دکھلاتا ہے تو وہ بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور اگر سردار بھاگ جاتا ہے تو سپاہی بھی فرار ہو جاتے ہیں جو انسان اپنے سردار کو ثابت قدم دے کر بھاگ نکلے اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے گا سپاہی اپنے سردار کے ہمیشہ تابع ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے دنیا فانی ہے اور کفار سے جہاد کرنے میں بڑا ثواب ہے دشمن نہ کبھی آپ کی موت کو اور اگر وہ دور ہے نزدی کر سکتا ہے اور نہ قریب کو بعید بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی مومن پیدا ہی نہیں کیا جو میرا نام سن کر مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرے جس نے ایسی زمین آباد کی جو نہ کسی مسلمان کے قبضے میں ہو اور نہ کسی معاہد کے تو وہ زمین اسی کی ہے جس نے اسے آباد کیا جو عورت تیز تیز بولتی ہے وہ لالچی ہوتی ہے جو عورت آہستہ آہستہ بولتی ہے وہ وفادار ہوتی ہے جس عورت کی آواز بھاری ہو اسے غصہ بہت آتا ہے جس عورت کی آواز پتلی ہو وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے صاحبو میرے اوپر تم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مواخضہ کرنا چاہیے